بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جنا میں بریک فاسٹ میں بنانے لگی ہوں پائے بیف پائے بنانے لگی ہوں بہت ایزی ریسپی ہے سب سے پہلے یہ کہ میں نے پائےوں کو خوبچے سے واش کر لیا ان کے جو سکین ہے اس کے پر کسی بھی قسم کا بال نہیں ہونا جائے یہ فور اگزمپل اگر بھون کر پائے آئے ہیں پھر بھی کوئی بال اگر رہ گئے تو آپ نائف کی مدد سے وہ سکین جو ہے ہلکی اسی ریموف کرے تو بال اتر جائیں گے لیکن اگر ہڈی جلی ہوئی ہو تو اس کی یعنی دار کلر کی ایسے ہڈی ہو تو اس کی کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے خیر اچھے سے میں نے پائےوں کو واش کر لیا میں انہیں پریشر کوکر میں ڈال دوں گی اور جناب پانی ایڈ کر دوں گی ایکچولی میں بنانے لگی ہوں یخنی والے بہت ہی ٹیسٹی سے پائے اور آپ کو دیپ اس کے پوائنٹ بھی بتاؤں گی کہ کیا کیا پرابلمز ہوتی ہے جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اچھا جی جناب اب میں نے یخنی کے لیے اس میں پانی ایڈ کیا چار بڑی الائچیں ایڈ کر دی دو دارچینی کے ٹکڑے ایڈ کیا دو بادیان کے پھول ایڈ کیا تین سے چار میں نے تیز پاپ ایڈ کیا ہیں اور جناب چھے سے ساتھ میں نے لونگ ایڈ کی ہیں تین بڑی الائچیں ایڈ کی ہیں اور ہاف ٹیبل سپون میں نے زیرے کا ایڈ کیا ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک کا ایڈ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کر ادھرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو لہسن ثابت بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے اب ہم نے جناب اسے پریشر ککر لگا دینا ہے یعنی کہ پریشر ککر ہم نے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کا لگا دینا ہے اتنی دیر میں جناب ہم ایک سائر پر نہ چھولے کی ایک سائر پر مسالہ بھی ریڈی کر لیں گے میں پیاس چھیلنے لگی ہوں پیاس جسٹ میں دو یوز کروں گی اور یہ کہ یہ جو ہیں بڑے پائے جو ہوتا ہے یہ بریک فاسٹ میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور کسی دعوت وغیرہ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے یقنی والے جو ہوتے ہیں پائے یہ ماشاءاللہ سے ہمارے گھر میں کہہ لیں کہ میری ساس جو ہیں وہ بھی بناتی تھی ان کی جوا کے ساس بھی وہ بھی بناتی تھی بیسیکلی میرے سسرال میں سارے اسی ہی طریقے سے پائے بناتے ہیں اور بہت یمی بنتے ہیں اور آپ نے پائے بنانا ہے بیسیک آپ نے اس چیز کو نوٹیس ٹکنا ہے بلکل ملائی کی طرح آپ کے پائے جو ہیں گلے ہوئے ہوں بوٹی جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو اور اگر آپ ان کی ایک بائٹ توڑے تو فوراں سے اتر جائے یہ نہیں کہ آپ کو کھینچنا پڑے کسی بھی قسم کی پرابلم ہو بہت زیادہ سوفٹ اور اچھے طریقے سے آپ نے پائےوں کو گلانا ہے یقنی جو ہے بہت اچھی سی ریڈی کرنی ہے اچھا جناب میں نے دو پیاز جو تھے انہیں چھیل لیا ہے اور انہیں کٹ کر لیا موٹے موٹے نارمل سے کہلے رف کٹ لیا ہے اب میں اس میں دو بڑے پائے میں یوز کر رہی ہوں اسی لئے میں نے جناب اس میں دو ٹیبل سپون بھر کر سرخ مرچ کی ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی کا ایڈ کیا اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں نمک کا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ نمک جو ہے بعد میں میں اپنے فلیور کے حساب سے سیٹ کر لوں گی اب اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑ گلاس پانی ہم نے ایڈ کیا اور ایک ٹیبل سپون بھر کر ادرک لحسن کا ایڈ کیا کوئی کھڑا مسالہ ایڈ نہیں کیا اور اسے پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے ایک سائر پر جناب مسالہ پک رہا ہے دوسری سائر پر پیشر ککر لگاوا ہے یقنی ریڈ ہونے کے لئے اور جیسے ہی ہمارا جو مسالہ تھا اس میں جتنا ہم نے پانی ڈالا تھا سارا پانی خوشک ہو گیا ہلکی آگ پر ہم نے اس پانی کو خوشک کرنا ہے اور جیسے ہی پانی اس کا خوشک ہو جائے گا اس میں آئل ڈالیں گے اور خوب اچھے سے اس مسالے کی بنائی کر لیں گے ہم نے اس میں جناب جو تھے پیاز وہ دو پیاز یوز کیا اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر پیازوں کا بلکل بھی میٹھا جو فلیور ہوتا ہے وہ نہ ہے اسی لئے میں اس میں ایک کٹوری بھر کر دہی کی ایڈ کرنے لگی ہوں آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے اس میں وہ جو ہوتے ہیں ٹماٹر وہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ ٹماٹر یا دہی دونوں میں سے کوئی ایک چیز یوز کر لے تو ہمارا گزارہ چل پڑتا ہے اور ٹماٹر اور دہی دونوں کا بیسیکلی ایک ہی بینیفیٹ ہوتا ہے یعنی کہ ان سے نہ ہمارے کھانے میں سے نہ جو میٹھا پرن ہوتا ہے وہ فلیور نہیں آتا ہے بہت ہی کھٹا کھٹا اور ٹیسٹی سا فلیور ہو جاتا ہے اچھا جی دہی جو تھا پکنا شروع گیا اور دہی کا پانی خوش کریں گے اتنے میں جناب ادھر میں نے پریشر کو کر کی سیٹی کھولی اور یہ جو پائوں کی یخنی تھی یہ بھی بن گئی ہے اور پائے بھی خوب اچھے سے گل گئے ہیں بہت زیادہ کیا اسے کہتے ہیں ٹھیک اور کیا اسے کہتے ہیں رچ ہوتی ہے اس کی یخنی جو دی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے آپ چمچ کے ساتھ پکڑیں اور ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کی بوٹی جو ہے وہ ٹوٹ جانی چاہیے یعنی دونوں پیسز الہدہ الہدہ ہو جائیں بوٹی ویسے گھلے نہیں ثابت بوٹی اپنی حالت میں رہے لیکن فورا نائف کے ساتھ اتر جائے اور یہ جناب یخنی ریڈی ہو گئی ادھر مسالہ جو میں ریڈی کر رہی تھی وہ ریڈی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا پائوں کا جو سالہ وہ یخنی ہیں وہ ساری اس میں ایڈ کرنی ہیں بٹ ہم پہلے پائوں کی جو بوٹی ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اس کی بنائی ہم نے تقریباً مسالے کی پائیں سے دس منٹ تو کم از کم ہم کریں گے اچھا بوٹیاں ایڈ کر رہے ہیں یخنی جو ہے وہ پوری ہم اس لیے نہیں ایڈ کریں کیونکہ اگر ہم دونوں چیزوں کو پکڑیں گے اور ڈریکٹ ہانڈی کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے مسالے میں ڈال دیں گے تو چھینٹے بھی اڑ سکتی ہیں اس چیز کو ہم کیر میں کرتے ہوئے اس طرح سے پہلے بوٹیاں ڈال دیں گے پھر بعد میں سے یخنی ایڈ کر دیں گے اب جناب میں نے اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا کیونکہ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شورپہ ہو جتنا سالن بنے اتنا آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا اگر آپ کی یخنی تھوڑی ہو کوئی اس میں ٹینشن نہیں اب ہم نے جناب فلیور چیک کرنا ہے نمک اور مرچ چیک کریں گے اور مجھے اس ٹیٹ پر نمک کم لگ رہا تھا اسی لئے میں اس میں ہاف ٹیبل سپون تقریباً مزید نمک آئیڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون کہلے اندازے سے پیسی کالی مرچ آئیڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون پیسہ ہوا گرم سال آئیڈ کریں گے لیکن اس کے بعد پھر میں ایک برد چمچ حالاؤں گی اور نمک مرچ چیک کروں گے اگر نمک کم لگے مزید آئیڈ کر دوں گے مرچیں کم لگے تو پیسی کالی مرچ ہم نے آئیڈ کرنی ہے اب جناب میں نے اس میں پانی بھی ڈالا تھا اسی لئے اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم اسے پکنے کے لئے چھوڑیں گے اور یہ جو ہے شوربہ بلکل اچھا سا خوشبودار سا ریڈی ہو گیا چولہ بند کر دیں گے اور تھوڑی دیر ڈھکن دے دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد ڈھکن کھولا ہے تو بہت اچھے سے اوپر تری جو ہے اوپر آگئی بڑا ٹیسٹی سا میرا کھانا جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے اور میں اب آپ کو جلدی سے اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اور یقین کریں یہ بہت یمی بنا تھا اگر آپ کے گھر میں دعوت ہوگا بھی بریک فاسٹ ہوتا ہے کہ ہم دعوت کسی کو دے دیتے ہیں تو یہ بڑی زبردست ٹیسپی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا مجھے پائے پسند یا پائے جو ہے ہر ایک کی فیوریٹ ڈیش ہوتی ہے اور بزار سے پائے جو ہے نا بہت مہنگے ملتے ہیں اور اگر آپ گھر میں بنائیں گے نا گھر جیسے پائے جو ہے نا بزار سے نہیں ملتے ہیں اتنے ٹیسٹی گھر میں بنتے ہیں نا ماشاءاللہ سے اچھا جی اس کے اوپر جو ہم گارنش کریں گے میں نے سبس دھنیا کٹا ہے سبس مرچ کٹی ہے بریگ بریگ سی اور ادرک کے لمبے لمبے سے اس طرح سلائس کٹ دی اور یہ اس کی فائنل لوگ یقین کرے بہت یمی تھا اور جلدی سے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سرور کر دیں میری ویڈیو کو اور مجھے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے لائک سرور کریں اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور یقین کریں بہت تیسٹی میری آج کی ریسپی تھی اور ماشاءاللہ سے میری پوری فیملی کو بہت زیادہ اپسند آئی اور میں نے اس کے ساتھ تیلوں والے نان لیے ہیں کیونکہ مارننگ ٹائم میں تیلوں والے نان ہی پائے ہوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں بلکہ ہم مارننگ میں کھائیں یا رات کو کھائیں البتہ تیلوں والے نان کے ساتھ تو اس کا فلیور کئی گناہ زیادہ بھڑ جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کلچہ اسے اکثر لوگ کہتے ہیں پائے کلچہ جو ہوتا ہے بہت تیسٹی ہوتا ہے اور یقین کریں ماشاءاللہ سے بہت دلیشیس تھے اور میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں کتنے تیسٹی تھے اور میرا تو یقین کریں پھر سے موہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ میں وائس آور کریوں اتنے یمی تھے اور اتنی ملائی کی طرح اس کی بوٹیاں گلی ہوئی تھیں اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو پائےوں کی ریسپی میں کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں ضرور پوچھئے گا مجھے بتائیے گا کہ یہ پرابلم ہے انشاءاللہ میں آپ کی وہ سارے قویسٹن کا آنسر ضرور دوں گی اور یقین کریں بڑے یمی بنے تھے یہ دیکھیں میں نے اسے تھوڑا کیسے ایزیلی اتر رہی ہے یہ بیسک بات ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم کھینچیں اور یہ کریں وہ کریں تو مچ ٹیسٹی تھے یقین کریں اچھا جناب مورننگ ٹائم میں میں نے یہ بنایا اور جناب میں صبح سویریا چھت پر آئی ہوئی تھی یعنی پائے بنانے سے بھی پہلے چھت پر آئی تھی اور صبح پہلے آدھی رات کو تو بارش ہو رہی تھی لیکن گرمی ابھی بھی اتنی ہے یہ چھت تاقریبا خوشک ہو گئی تھی اور جناب یہ ہماری دکس رات بھر ایسے کھلی رہتی ہے جب ان کا دل کرتا ہے سویبنگ کر لیتی ہے جب دل کرتا ہے اپنے گھر میں گس جاتی ہے اور صبح کے ٹائم ابھی سورہ ہی نہیں نکلا تھا بڑا اچھا موسم ہوا تھا اور صبح کے ٹائم میری کوشش ہوتی ہے میں آدھا پونہ گھنٹا تو کم از کم چھت پر ووک کر لوں کیونکہ ظاہری بات ہے سارا دن ہم جتنے زیادہ جتنے مرضی ہم گھر کے کام کرتے رہتے ہیں ووک جو ہے نا وہ پھر بھی اس چیز کی کمی کو نا پورا نہیں کر سکتی ہے ہم گھر کے کام کریں ایکسٹر ٹائم ہمیں اپنی روٹین میں ووک کو لازمی دینا چاہیے اور میں جب چھت سے نیچے آتی ہوں فل یعنی کہہ لیں کہ میں تھنڈا پانی نہیں پیتی ہوں گرم اور تھنڈا پانی دونوں مکس کر کے پیتی ہوں ہلکا سا کہہ لیں کہ تھنڈا پانی کا اس میں مکس کرتی ہوں پھر پیتی ہوں کیونکہ اس سے ذرا مجھے فیل ہوتا ہے کہ مورننگ ٹائم میں جب پانی کا ایک دو گلاس بھر کر پی لیں اس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری سکن بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے اچھا جناب گھر کے کام کا جب میں کر لیتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں نیٹس اپنا ایک ڈریس لوں اور اسے پریس کروں اور پہنوں اور یہ والا آج ماشاءاللہ سے میں سوٹ پہننے لگی تھی مجھے بڑا زبردست یہ سوٹ لگتا ہے میرے ہسپرنٹ صاحب ماشاءاللہ سے میرے کپڑوں کی موسٹلی انہی کے ذمہ ہے کہ میری شوپنگ کرتے ہیں اور بڑا ڈیسنٹ سا یہ والا میرا سوٹ تھا اور یہ والا آج میں نے سوٹ پہنا اور میرا موڈ ہو رہا تھا میں اپنی ہسپرنٹ سے کہوں کہ آج میں نے ماشاءاللہ سے بریک فست بہت حیوی بنائے آج مجھے رات میں باہر لے جائیں تو خیر ماشاءاللہ سے میرے ہسپرنٹ جو ہمیں باہر لے آئے تھے ہم باہر آج دنر کریں گے اور ہوپ کہ آج کا آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کریں اور اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ